ہاں اس کے لئے میں آپ کو سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں یہ نو بوگوں کا جو پانی ہے یہ جو فوریسٹ کی لینڈ ہے فوریسٹ کی وی لینڈ چاروں طرف سے کسانوں نے دبا رکھی ہیں اور یہ پانی کا پانی سارا کا سارا ان کے کھیتوں میں جا رہا ہے اور بوکنگ ساری وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ہو رہی ہے میں انجنئر کے ناتے میں نے ایک اچھی پلاننگ کری ہے کہ اگر مان لو مدلک ہے اس چھتر پہ مجھے کارہ کرنے کے لئے دیتے ہیں تو میں اس کو تکریون تین سال کے اندر مدلی جھاڑ جنگار ختم کر کے یہاں پہ مدلک ہے اچھا برکشار اوپن جو بھی ہے وہ وکست کر دوں گا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلمنوج انمانگڑ کے کولا پھرم نو ہزار شہ سو چاریس ویکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے پھر بڑنبڑا ہے کہ چاروں طرف بلائیتی بابول کا ہی برمار ہے دوسرے پیڑ بہت کم ہے اور کنڈیلی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں جہاں دکھائی دیتی ہیں سرکار کے سطر سے بنوی واکس طر سے لمبے سمیہ سے کئی سالوں سے اس کو صدار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے کوری باتیں کی جا رہی ہیں بیان دیے جا رہے ہیں اور کاریا کیا جائے گا سفائی کی جائے گی پودل گائے جائیں گے اس طرح کی باتیں ہی باتیں آ رہی لے دراتل پار کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے ادکشن وینتا سیوہ نوی رہتے ہیں جو کی پریم کمار بنسل بجلی بیواغ سے سیوہ نوی رہتے ہیں انہوں نے ایک پلان دیا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے کیا پلان دیا ہے تین سال کے اندر ان کا ہے کہ اگر سیوہ کا موقع ہمیں دیتے ہیں تو اس کولا بن فارم سے جتنی بھی بلائیتی بغول ہیں سب کو کاٹ کر ساپ سترہ کر دی جائے گا پھر پودل اوپن کروا سکیں گے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ ان کا کیا ہے پلان ہنمانگر ڈسٹرک کے اندر یہاں سے تقریبا سات کلومیٹر کی دوری پر کولا فارم ہے جس کے اندر بن بیواغ کے پاس نو ہزار چھہ سو چالیس بیگا جمین ہے اس جمین کے اندر پانی کی بھی نہری بیواغ سے نو موگے بھی سبی کرتے ہیں اور اتنی اور جہاں پہ جھاڑ جنگکار اور بلائیتی کی کر اور ان کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دو سال پہلے میں نے یہ مدہ اٹھایا تھا پردان منتری کو بھی لیٹر لکھا تھا وہاں سے چیم سکریٹری کے پاس بھی لیٹر آیا تھا راجتان گورنمنٹ کے پاس پھر یہاں کلیکٹر کے پاس بھی آیا اور فوریسٹ والوں کے پاس بھی آیا اور اس کے بعد پھر لگاتار میں پریاز کر رہا ہوں اور اب کل جو ویڈیو یہاں پرکاشت ہوا جس کے اندر مدل کے ون بیواغ کے دکاریوں نے کہا ہم ایک پلاننگ کریں گے اس کے بعد دس سالوں کے اندر یہ ہوگا اس پرکار کا یہ انہوں نے تو ویچار کیا ہے لیکن دیش جب سے کنٹری اجاد ہوا ہے اسی سال بیچ چکے ہیں آگے پتہ نہ کتنے سالوں بیتائیں گے لیکن میں تو ایک انجنئر ہوں انجنئر کی دشتری سے سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد سے جلد یہ مطلب یہاں سے جھاڑ جنگکار ختم ہو بلائیدی کے کل اس دردی سے اگڑ جائیں تو اس کے لیے تو ایسا ہے میں تنمند ہن سے بھی سہیو کرنے کو تیار ہوں اور کرنا بھی چاہتا ہوں اور سماس سوا سے میں ہنمانگرس میں جڑا بھی ہوں ایک چیز میں پوچھوں گا نو موگے چل رہے ہیں پانی کے ایک نرسری لگائی ہے پھر وہ پانی جا کہا رہا ہے ہاں اس کے ولی میں آپ کو سپشت کر دینا چاہتا ہوں یہ نو بوگوں کا جو پانی ہے یہ جو فوریسٹ کی لینڈ فوریسٹ کیوئی لینڈ چاروں طرف سے کسانوں نے دبا رکھی ہیں اور یہ پانی کا پانی سارا کا سارا ان کے کھیتوں میں جا رہا ہے اور بوکنگ ساری وہ فوریسٹ دیپارٹمنٹ کے نام پہ ہو رہی ہے اتنا بڑا یہ کرپشن ہے درپیوگ ہے اور جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اس کے چاروں طرف جنہوں نے جمینے دبا رکھی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ یہاں کا فن بیواغ بکست ہو اور یہاں مطلب کہ دھیکاریوں کو بھی معلوم نہیں ہے مطلب کہ یہاں اتنی لینڈ پڑی ہے اور جس کا آج تک کوئی صدی پیوگ بھی نہیں ہوا ہے پانچ پانچ جلائی کو اوشدی اوڈے باٹڑے کی بنبا باتیں کر رہا ہے لیکن ان کے اتنے نو ہزار شہر شاڑی بگو میں بنسپتی کچھ نہیں دیکھتی صرف جاڑ جکھڑ کیا کہیں گے اس مند میں بھئی یہ تو دیکھو ایسا ہے یہ جو سرکاری تنتر ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ ڈیویلپ کر لیں اس کے لئے تو مطلب کہ ایک اچھی پلاننگ کرنی چاہیے میں انجنئر کے ناتے میں نے ایک اچھی پلاننگ کری ہے کہ اگر مان لو مطلب کہ اس چھتر پہ مجھے کارے کرنے کے لئے دیتے ہیں تو میں اس کو تقریبا تین سال کے اندر مطلب جھاڑ جنگار ختم کر کے یہاں پہ مطلب کہ اچھا برکشار اوپن جو بھی ہے وہ وکست کر دوں گا اور جو بھی جمینے لوگوں نے دبا رکھی ہیں جو بھی پانی ہیں وہ بھی سارا مطلب کے باپس گورنمنٹ کے حوالے ان سے لے کے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں گا اب اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے اب وہ آپ جاننا چاہتے ہو تو اس کے لئے تو بھی سب سے پہلے تو میرے کو کیا ہے ایک کم سے کم تیس پہنی تیس لاکھ روے کی جو جے سی بھی ہے وہ نئی شوروم سے مجھے خریدنی پڑے گی اس کے بھی نہ مطلب کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جے سی بھی میں اپنے پیسے سے خرید دوں گا اور اس کا میں سوپرویجن بھی میں خود کروں گا اور ورک بھی میں سائٹ پہ رہ کے کرواؤں گا اب مجھے مطلب کیا ہے اس کے لئے مطلب کیا ہے جس دن سے میں یہ نہیں چاہتا کہ بھی اس کے اندر ٹائم لگے جس دن سے یہ شروع ہو جائے گا تو پر ڈے مطلب کم سے کم دس بیگا جو جمین ہیں ہم مطلب جے سی بھی سے ملے اندلک ہے یہ جھاڑ جنکار بلائی تیکی کر یا انوانٹڈ پلانٹیشن جو بھی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مطلب ہے کلیر کر دیں گے آپ اتنا جو کیا ہے جی سی بھی خریدنے کی بات کر رہے ہیں خرید کے پھر وہاں کام لگائیں گے اس میں تو پیسہ بھی بہت ختم ہوگا کھرچ ہو جگا پیسہ جو ہے پھر کیا پرشاشن سے پھر کیا آپ چاہیں گے سبیدائیں اور دیکھو پرشاشن کو مطلب ہے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ مطلب ہے جی سی بھی کی جرور مطلب مشینری کی جرورت ہے پلاننگز کی بھی جرورت ہے اچھے انجنیرز کی بھی جرورت ہے اب یہ چیزیں تو میں اپنے پلبد کروائی دوں گا اب جو مطلب جی سی بھی مطلب ہے جو بھی کرمچہ آپریٹر لگے گا اس کا بھی میں خرچہ بہن کر لوں گا اور پلانٹیشن بھی جو ہوگا ساتھ کے ساتھ اس کے لیے بھی میرے پاس ٹینکر تو تیار ہی ہے مجھے ایک ٹریکٹر بھی خریدنا پڑے گا وہ ٹریکٹر بھی میں خرید لوں گا اور اس کے پلانٹ جو ڈرائیور کا ہے اس کا بھی خرچہ میں بہن کر لوں گا لیکن سرکار کو میرے لیے جو ڈیزل ختم ہوگا جو ڈیزل کی خپت کم ہوگی وہ سرکار کو دینی رو جانا مجھے دینا پڑے گا اور اس کے پلانٹ میں ایک مدلک ہے سپرٹیننگ انجنیر کے پد سے مدلک ہے سیوہ نبرت ہوا ہوں اور میں اور مجھے سرکار سے ہی چاہتا ہوں کہ مجھے پی مائنس پینشن کے اوپر مدلک ہے میرے کو سرکار چاہے وہ بجلی ڈپارٹمنٹ میں رکھے چاہے نگر پریشت کے کسی خالی پت پر رکھے یا جلہ ستھر کے کوئی خالی پت پر رکھے میرے کو پی مائنس پینشن کا بھگتان کر سکتے ہیں اور ویجٹ کے لیے سرکاری ویہیکل بھی مجھے ضرورت ہے بینا مدلک ہے ویجٹ کے مدلک ہے میں یہ کارے نہیں کر پاؤں گا اس کے لیے ان کے سرکار کو ویہیکل سے بھی اپلپد کرانا پڑے گا اور ڈیزل بھی اپلپد کروانا پڑے گا اور پی مائنس پینشن بھی مجھے دینی پڑے گی پی مائنس پینشن جو سرکار مجھے دے گی جو پیسہ مدل پینشن کے علاوہ جو بھی پیسہ ملے گا وہ میں یہاں اس کے ڈیویلمنٹ پر ہی خرچ کروں گا وہ پیسہ میں اپنی جیب میں نہیں لجاؤں گا اور میں میں تین سال کے اندر اس کو مدل پورا بکست کر دوں اور پھر اس کے پرانت جو بھی مدل کے ایون بھوا کے جو کرنچاری ہیں جو مدل کے گارس جو ہیں جو جتنا جھاڑ جھنکار وہاں سے ڈیلی ہٹتا جائے گا اور ان کی ساہتہ سے وہ ایک سائیڈ میں ہمیں ہٹاتے بھی جائیں گے اور یہ جو سیزن چل رہا ہے برکشارو یہ جو مانسون کا سیزن آیا ہوا ہے ہم اس کے اندر یہ چاہیں گے بھی کم سے کم مدل کے ہے تین سو بیگا جمین جو ہے تین سو بیگا سے زیادہ جمین مدل پلانٹیشن ہو جائے اس کے پر اور یہ پروسیس ہم لگاتا رکھیں گے اس کو بریک نہیں کریں گے اور تین سال مدل میکسیم ٹائم ہے جس کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں اور سرکار کا اس پر کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا کوئی سپر ویجن خرچہ نہیں آئے گا کسی پرکار کے خرچے نہیں آئیں گے اور سرکار مدل اس پر اس کے ساتھ مدل کیا ہے سکشم بھی ہو جائے گی آگے راجستان کے اندر جتنا بھی فوریسٹ علاقہ پڑا ہے وہ یہ ڈیویلمنٹ شروع کرنے رجھ جائے گی اس کا ادھارن آپ کو مدل بتاتے ہیں اب یہاں پہ مدل تین جگہ پہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد پلانٹیشن کیا ایک انٹی کریکشن آفیس میں کیا ایک جیلا عدالت کے سامنے کیا ایک کلیکٹر آفیس کے اندر کیا سامنے کیا اب تینوں جگہ جو پلانٹیشن ہے سفائی ہے برکشہ روپن ہے سارا کام وہ سوتھے چل رہا ہے وہاں ہماری کوئی آوشکتہ نہیں ہے وہاں لوگ سکشم ہو گئے ہیں اس کو کیریون کرتے ہیں اس کے علاوہ مدلک ہے ایک گوشالہ بھی ہم نے ستھیپورا کے اندر چلائی ہے دو سال پہلے چلائی تھی اور وہ آج وہ اپنے آپ سکشم ہو گئی ہے وہ وہاں کے لوگ اپنے آپ چلانے لگ گئے ہیں جس کے اندر سرکار کا کوئی خرچہ نہ ہوا پبلک کا کوئی خرچہ نہیں ہوا تھوڑا بہت جو خرچہ ہوتا ہے وہ میں نے مدلل جو ہم نے سادن مال کٹھے کر رکھے ہیں ان سے وہ پیسہ آ جاتا ہے وہ اس کے ان کو اس کے لیے پیوک ہو جاتا ہے ہمارا جو بھی کام ہے جتنا بھی کارے کرتا ہے اس میں منیموم کھرچہ ہوتا ہے بینہ پیسے کے ہی ہم کارے کرتے ہیں اور سرکار پہ کوئی اتنا وہی بڑن نہیں آتا اور پھر پبلک بھی اسی طرح جاگرت ہو جاتی ہے اور اس کام کو لے کے خود کرنے لگا اب دیکھنے مڑی بات ہوگی کہ جو پریم کمار بنسل کے دوارہ ایک پلان دیا گیا ہے کیا بن بیواغ اس پر بچار کرتے ہوئے اس پر کوئی نرنے لے کر کوئی اس پر کار کا آگے جوجنا بڑھا کر کارے کرتا ہے تو تین سال کے اندر اندر جہاں سے بلائیتی بغول ختم ہو سکتے ہیں اب دیکھنے مڑی یہی بات ہوگی کہ کیا بن بیواغ اس اور کوئی قدم اٹھاتا ہے جہاں چپی سادے بیٹھا رہتا ہے کلم نیوج کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ریپورٹ